بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرون میرا نام محمد عویس ندیم ہے اور آپ لوگ سب اس وقت موجود ہیں یوٹیوب چینل آن لائن لیرننگ وید عویس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ ہم لوگوں نے آج سے پہلے پی ایمے 150 لانگ کورس کی جو ویڈیو سیریز کا آغاز کیا تھا اس کے اندر ویڈیو نمبر ون ویڈیو نمبر 2 کو ہم لوگوں نے کمپلیٹلی طور پر ڈسکس کیا اس کے تمام جو 40 موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز تھے ان سب کو آپ سب کے سامنے ویڈیو کے اندر پہلے ڈسکس کیا ان کو ڈیٹیل کے اندر دیکھا اس کے ایکسپینیشن دی اور اس کے ساتھ ہی ڈسکرپشن باکس کے اندر ہم لوگوں نے اس کے لنکس جو تھے پی ڈی ایف فائل کے گوگل ڈرائیف کے ساتھ جوائن کر کے ہم لوگوں نے وہ آپ کے پاس پروائیٹ کے تاکہ آپ لوگ ایزلی تمام نوٹس کو ایکسس کر سکیں اب آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویڈیو نمبر 3 ہے اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں تو چلیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 1 ہے کہ لارجس ماؤنٹین رینج اس ڈیش تو اس کا انصر ہے انصر ہے کرا کرم دوسری ہمارے پاس جو ایم سی کیوز کے اندر کوسن ہمارے پاس وہ ہے کہ فرسٹ نشان حیدر پہلا نشان حیدر محمد سرور شہید کو ملا تھا اور ایم سی کیوز نمبر 3 ہے کہ فرسٹ پرائیویٹ ائر لائن یہ حجویری ائر لائن تھی جو کہ پہلی پرائیویٹ ائر لائن تھی ایم سی کیوز نمبر 4 ہے کہ سیکنڈ لارجس سٹی اس یہ لاہور اور پہلی ہمیں پتہ ہے کہ شہر کراچی شہر قائد شہر کراچی ہے ایم سی کیوز نمبر 5 ہے فرسٹ فورن منسٹر وہ زفراللہ خان تو فورن منسٹر پہلے جو تھے آپ کے پاس وہ زفراللہ خان تھے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 6 ہاتا ہے کہ کینجھر is the largest man made lake of پاکستان اور بڑا important ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر 7 ہے کہ mancher is the biggest lake of پاکستان biggest lake جو ہمارے پاس وہ ہمارے پاس پاکستان کی mancher جیل ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 8 ہے کہ trick mir is the highest peak of hindu kash یہ بھی بہت important ہے ایم سی کیوز نمبر 9 ہے کہ largest coal mine is in koita koita آپ جواب لکھ دیں گے ایم سی کیوز نمبر 10 ہے کہ first geoscientific lab is in اسلامباد first geoscientific lab جو تھی اسلامباد کے اندر تھی largest airline is PIA ایم سی کیوز نمبر 12 ہے کہ largest airport is قائد آزم international airport کراچی ہمارا کراچی کا جو airport ہے یعنی جنہ international airport یہ ہمارے پاس largest airports کے اندر آتا ہے ایم سی کیوز نمبر 13 ہے کہ largest desert is یہ thر کا سہرہ جو سہرہ ہے thر ہے یہ largest desert ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 14 اس کے بعد ہے کہ largest district is تو یہ ہمارے پاس ہے خوزدار یہ district ہمارے پاس largest district ہے the next mcq is largest jungle is چھانگا مانگا ایم سی کیوز نمبر 16 ہے کہ largest salt mine is یہ کھیوڑا salt mine ہے کے پاس اور یہ بہت important ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر 17 ہے کہ largest motorway is یہ لاہور سے اسلامباد جو motorway ہے یہ ہائی ہے یہ آپ کے پاس largest motorway ہے ایم سی کیوز نمبر 18 اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے جو کہ largest اردو نیوز پیپر is تو اس کانسر جنگ ہوگا آپ کے پاس ایم سی کیوز نمبر 19 ہے کہ largest nuclear reactor is کانوب کراچی اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 20 largest oil field is دھورنل oil field ہے آپ کے پاس ایم سی کیوز نمبر 21 ہے کہ largest coast largest coast is of بلوچستان جو اگر پاس largest coast ہے وہ بلوچستان میں ہے جو کہ 77 771 km ہے ایم سی کیوز نمبر 22 ہے آپ کے پاس اب جو کہ largest railway track کراچی to landy کراچی to لندی لندی کوتل آپ کے پاس جو ہے یہ آپ کے پاس largest railway track ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہے کہ 33 ایم سی کیوز largest road is کراچی to پشاور کراچی سے پشاور جو road ہے آپ کے پاس longest road کہلاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایم سی کیوز نمبر 24 جس کے اندر ہے کہ پریزیڈنٹ آپ کے ملک کے کون ہے تو پریزیڈنٹ آگباس یعنی صدر مملکت ہمارے پاس آریف الوی صاحب ہے ایم سی کیوز نمبر 25 ہمارے پاس ہے کہ سپیکر آپ کے کون ہے تو سپیکر اسد کیسر یہ پرانے نوٹس کے اکارڈنگ لکھا ہوا ہے اور جو موجودہ آپ کے پاس اس وقت سپیکر آف نیشل اسمبلی ہیں اور اس کا نام ہے راجہ پرویز اشرف جو کہ اب نون لیگ کی حکومت کے اندر اب اس کو بنایا گیا ہے اب آگ پاس نیکسٹ ہے جو کہ آپ کے پاس ہے اب اگلا کے ڈپٹی سپیکر آگ پاس پہلے قاسم خان سوری صاحب تھے لیکن اب جب سے یہاں پہ نئی گورنمنٹ پاکستان کے اندر آئی ہے جو کہ امپورٹر حکومت ہے اس کے بعد اب آگ پاس اب ان کو ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کو بھی چینج کیا گیا ان کا جو اب جو نام ہے وہ آپ کے پاس ہے محمد زاہد اکرم دورانی اب اس کے بعد اگر پاس اب نیکسٹ ایم سی کیوز ہے جو کہ آپ کے پاس آئے گا کہ یہ اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر کے اندر شہباز شریف کا نام آ رہا تھا جو کہ پہلے اپوزیشن لیڈر تھا لیکن اب وہ وزیراعظم بن چکا ہوا ہے اب آپ کے پاس نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی ایٹ جس کے اندر ہے کہ سینٹ چیئرمین تو یہ صادق سنجرانی یہ چینج نہیں ہے اگلہ ایم سی کیوز آپ کے پاس ایم سی کیوز نمبر ٹوئنٹی نائن ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ تو یہاں پہ سلیم منڈی والا غلط لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کے پاس جو صحیح کریکٹ آنسر ہے اب چینج ہونے کے بعد اب آپ کے پاس اس کا آنسر آئے گا کہ مرزا محمد افریدی جو کہ اس وقت آپ کے پاس ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہے نیکسٹ ایم سی کیوز اب آپ کے پاس آ رہا ہے کہ ہاؤس لیڈر سینٹ تو اب آپ کے پاس اس کا جواب بھی سید شبلی فراز نہیں ہے جبکہ آپ کے پاس اب اس کا جواب چینج ہونے کے بعد اب آپ کے پاس اس کا جواب آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو فلحال ایڈا ٹائم جو ہاؤس لیڈر سینٹ ہے وہ آپ کے پاس ہیں آپ کے ڈاکٹر شہزاد وسیم ڈاکٹر شہزاد وسیم اس وقت آپ کے پاس ہاؤس لیڈر ہے نیکسٹ ہے ٹائم سی کیوز اپوزیشن لیڈر جہاں پہ دکھا ہے راجہ زفر الحق تو اب یہ اپوزیشن لیڈر کے اندر یہ نہیں ہے تو یہ والا ایم سی کیوز آپ کے پاس کینسل ہو جائے گا اگل ایم سی کیوز ایم سی کیوز نمبر 32 ازاد جمہ کشمیر اے جے کے پریزیڈنٹ تو یہاں پر سردار مسعود خان آپ کے پاس ہیں اگل ایم سی کیوز اب آپ کے پاس ہے ایم سی کیوز نمبر 33 اس میں بولا جا رہے ہیں کہ ازاد جمہ کشمیر اے جے کے پرائم منسٹر آپ کے پاس ہے اب یہ راجہ محمد فاروق حیدر ہے جو کہ اس وقت جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں ازاد جمہ کشمیر کہ یہ وہ ہیں اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 34 سی ایم آف گلگت تو یہ اس کا انصر ہے حفیظ الرحمن اب اگلے ایم سی کیوز اس کے بعد ہے کہ 35 ایم سی کیوز گورنر آف گلگت تو یہ راجہ جلال حسین ہے آپ کے پاس جو کہ گورنر آف گلگت ہے رائٹ ناؤ ایم سی کیوز نمبر 36 سی ایم آف پنجاب سی ایم آف پنجاب کے اندر حمزہ شہباز نے جو کہ شہباز شریف کا بیٹا ہے اس نے کچھ دن پہلے سی ایم پنجاب کا حلف اٹھایا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اب اگر فرض کر لیجئے اگر آج یا کل آپ کے ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ پاس آتا ہے تو پھر آپ اس کا نام لکھ دیں گے اس کے بعد ہے پنجاب سی ایم تو اس کے اندر بھی وحی والا جواب آئے گا آپ کے پاس چیف منسٹر یعنی وزیرالہ سندھ کا پوچھا جا رہا ہے یہ چینج نہیں ہے گورنر سندھ کا پوچھا جا رہا ہے عمران اسمائل ایم سی کیوز نمبر 39 بھی کور ہوتا ہے اس کے ساتھ ایم سی کیوز نمبر 40 میں کے پی کے سی ایم تو کے پی کے جو سی ایم ہے آپ کے پاس یعنی کے پی کے جو خیبر پرختونخواہ کے وزیرالہ ہیں ان کا نام محمود خان ہے اور یہ چینج نہیں ہوئے یہاں کے پاس پہلے بھی یہی تھے اور ابھی بھی آپ کے پاس کے پی کے وزیرالہ یہی ہے تو یہی پہ آپ کے 40 ایم سی کیوز الحمدللہ آج کی اس ویڈیو نمبر 3 کے بھی مکمل ہوتے ہیں جی تو اب ہم لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن لرننگ ویڈا ویس کو فیس بک کے اوپر بھی کر دیا ہے اور یہاں پر ہمارا اپنا اوفیشل پیج بن چکا ہوا ہے آپ یہاں پر جائیں اور جا کر ہمارے اس پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کے پاس جو تمام جو پوسٹرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بنائے گئے وہ آپ لوگ ریسیف کرتے ہیں اور ازانس کے اندر موٹیویشنل کورس ٹائب سی چیزیں آپ کو گیون ہوں گی آپ کو ساتھ میں پڑھنے کو ملیں گی اور انشاءاللہ تالہ چیزیں آپ کے لئے کافی زیادہ دلچسپی کا باعث بنیں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں گی اس کے ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں انسٹرگرام پیچ کو لائک کریں ساتھ میں جیسا کہ پی ایم اے ون ففٹی لانگ کورس بلکل قریب آ چکا ہوا ہے آپ لوگوں کی ٹیسٹ وغیرہ سٹارٹ ہونے والے ہیں آپ لوگ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک الگ سے گروپ بنایا ہے ووٹس ایپ کا جس کے اندر آپ سب کو میں نے کونیکٹ کر دیا تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں تمام چیزیں آپ سب کے لئے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گی آپ ہمارے ووٹس ایپ پیچ پر جائیں اور جا کر اس کو جوائن کر سکتے ہیں آپ اور ہم نے اس کا جو گروپ کا لنک ہے اور ڈسکرپشن باکس کے اندر ڈال دیا ہوئے آپ سب کے لئے آپ وہاں پر جائیں جا کر اس گروپ کے اندر جا کر تمام اپنے جو فیلوز ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور تمام جو نوٹس وغیرہ میں وہاں پر ان کو پروپرلی آپ کے پاس آپ کو سینڈ کرتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ پاس یہ پی ڈی ایف کے صورت میں نوٹس آتے رہیں پی ڈی ایف نمبر 1 پی ڈی ایف نمبر 2 اب تک اپلوڈ کی گئی تھی اور آج پی ڈی ایف نمبر 3 بھی اپلوڈ کر دی جائے گی تو انشاءاللہ آپ سب کو کافی زیادہ فائدہ پہنچے گئے ان تمام چیزوں سے اب آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب میرے چینل کو کانڈلی سبسکرائب کریں بکوز ان تمام چیزوں کے اندر کافی زیادہ محنت لگتی ہے اور میں آپ سب کے لئے ساری محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کے ٹیسٹ اچھے طریقے کے ساتھ کنڈکٹ ہو سکیں کلیر ہو سکیں ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں آپ لوگ کانڈلی ہمارا خیال رکھیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں بکوز یہ چیز میرے لئے بہت زیادہ موٹیویشن کا باعث بنتی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سب کے ٹیسٹ بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو جائیں گے اور آپ لوگ یہاں پہ اچھے سے اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر پاس ہو سکیں گے اب آج کیسے ویڈیو کے لئے اتنا ہی اب آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر جس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو نمبر تھری پی ڈی ایف فائل کی ڈسکس کر رہے ہوں گے جس کے اندر آپ لوگ کو ایک پی ڈی ایف فائل ویڈیو نمبر تھری کی صورت میں ویڈیو نمبر فور کی صورت میں دی جائے گی اور آپ لوگ وہاں سے اپنے مزید فورٹی ایم سی کو اس کو پرپیر کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے اس چینل کا بھی ہمیں سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ تمام چیزیں ہر ایک تک پہنچ سکیں بکوز علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اللہ حافظ و ناصر اور شکریہ بہترین اس ویڈیو ایڈی ایڈ اور ایڈیو ہمیں سکتے ہیں اور ایڈیو ہمیں سکتے ہیں ہمیں سکتے ہیں